اکبر الہابادی اکبر 1846 کو الہاباد میں پیدا ہوئے الہاباد یوپی میں ہے جس کا اب نام تبدیل کر دیا گیا ہے اور پریاغ راج رکھ دیا گیا ہے اکبر کی وفات کب اور کہاں ہوئی اکبر کی وفات 9 ستمبر 1921 میں الہاباد میں ہی ہوئی ہے اکبر کے والد کا کیا نام تھا تو اکبر کے والد کا نام تفضل حسین تھا اکبر کو خان بہادر کا خطاب کب ملا اکبر کو خان بہادر کا خطاب 1898 میں ملا اکبر کا کیا لقب تھا اکبر کو کس لقب سے ملقب کیا گیا تو اکبر کو لسان العصر کے لقب سے ملقب کیا گیا تھا یہ قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے اور بہت ہی مشہور قول ہے کہ حالی ماضی اکبر حال اور اقبال کو مستقبل کے شاعر قرار دیا جا سکتے ہیں حالی ماضی اکبر حال اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیا جا سکتے ہیں یہ رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے وہ ہم اکبر کے کچھ خطوط ان کے خطوط آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اکبر کا پہلا خطوط ہے مکتوبات اکبر یہ پہلا خطوط کا مجموعہ ہے مکتوبات اکبر اسی طرح سے خطوط مشاہیر اس میں اکبر الہابادی کا محمد علی جوہر اور شبل نومانی کے خطوط اس میں شامل ہیں خطوط مشاہیر یہ سوال اکثر آ سکتا ہے کس میں کس کے کس کے شامل ہیں کس کے شامل نہیں ہیں اس میں اکبر کے محمد علی جوہر کے علامہ شبل نومانی کے خطوط شامل ہیں اسی طرح سے رکعات اکبر ان کے خطوط کا مجموعہ ہے یہ قول ہے جو کہ اکبر الہابادی کا پہلے تو یہ سرسید کی تحریک کے خلاف تھے ان کی موت کے بعد انہوں نے یہ قول کہا یہ بات کہی تھی کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سرسید کام کرتا تھا حالانکہ یہ علیگر تحریک کے خلاف تھے سرسید کی تحریک کے خلاف تھے لیکن جب ان کی موت ہوئی تاکہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سرسید کام کرتا تھا یہ قول ہے یہ بتانا ہے کہ جو فقرے ان کے زبان سے نکلتے ہیں انشاء پردازی کے جواہر جواہر ریزے ہوتے ہیں جو فقرے ان کے زبان سے نکلتے ہیں انشاء پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں اکبر کے متعلق یہ قول کس کا ہے تو یہ مہدی افادی کا یہ قول ہے کہ جو فقرے ان کے زبان سے نکلتے ہیں انشاء پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں یہ بھی قول ہے یہ بتانا ہے کس کا قول ہے کہ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی ہیں یہ قول رشید احمد صدقی کا ہے کہ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی ہیں اب آئیے ہم اکبر کی کچھ مشہور نظمیں بھی دیکھ لیتے ہیں ان کی مشہور نظموں میں برقی کلیسہ فرضی لطیفہ جلوہ دربار دہلی تعلیم نسوہ نظم قومی مدرسہ علیگر گاندی نامہ کرزن سبھا مستقبل ایک بوڑھا نحیف وغیرہ ان کی مشہور نظبیں ہیں اکبر نے کس عمر سے شائری شروع کی تو اکبر نے ایک گیارہ برس کی عمر سے ہی شائری شروع کر دی تھی اور ابتدا انہوں نے غزل سے کی تھی چودہوہ سوال ہے کہ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر اکبر کی کس نظم کا یہ مصرہ ہے یہ پہلا مصرہ ہے کہ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر تو یہ فرضی لطیفہ کا یہ مصرہ ہے اکبر کی جو یہ مشہور نظم ہے فرضی لطیفہ کس حیت میں ہے تو فرضی لطیفہ قطعہ کی حیت میں ہے قطعہ کی حیت میں فرضی لطیفہ ہے اکبر کا ایک مشہور شعر بھی میں نے اس میں درج کر دیا ہے عموماً آپ لوگوں کو یاد ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہو کہ یہ انہی کا شعر ہے کہ ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا یہ اکبر الابادی کا یہ شعر ہے اکبر کے شاعری کے استاد کون تھے تو اکبر کے شاعری کے استاد غلام حسین وحید الابادی تھے میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو ہس کے بولی پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو میرے اسلام کو ایک قصہ راضی سمجھو ہس کے بولی پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو کس نظم کا یہ شعر ہے تو یہ برق کلیسہ کا یہ شعر ہے اکبر کے تنقیدی مضامین کا کیا نام ہے تو اکبر کے تنقیدی مضامین کا نام داغ ہے اور ہیرہ ہے دو مضامین ہیں ان کے تنقیدی مضامین ایک داغ اور دوسرا ہیرہ اکبر کی کلیات کتنے حصوں میں ہے تو اکبر کی کلیات ٹوٹل فور حصوں میں ہے چار حصوں میں اکبر کی کلیات ہیں یہ قول ہے یہ بتانا ہے کس کا قول ہے اکبر مشاق غزلگو اور روایتی غزلگو صوفی تھے اکبر مشاق غزلگو اور روایتی غزلگو صوفی تھے یہ قول آل احمد سرور کا ہے کہ اکبر مشاق غزلگو اور روایتی غزلگو صوفی تھے اکبر کو اپنا استاد معنوی کس نے کہا ہے تو علامہ اقبال نے اکبر کو اپنا استاد معنوی کہا ہے یہ قول ہے یہ بتانا ہے کس کا قول ہے کہ وہ یعنی اکبر شوہر پرست بیوی کو پبلک پلس پسند لیڈری پر ترجیح دیتے ہیں وہ شوہر پرست بیوی کو پبلک پسند لیڈری پر ترجیح دیتے ہیں تو یہ قول رشید احمد صدقی کا ہے یہ بھی قول ہے یہ بتانا ہے کس کا قول ہے کہ اردو عدب میں تنزو زرافت کا سلیقہ و صحیفہ غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے یہ قول رشید احمد صدقی کا ہے یہ نظم ہے جلوہ دربار دہلی اکبر الہابادی کی اس کو کس نے انفرادی رنگ کی نظم کہا ہے تو اس کو حامد کشمیری نے جلوہ دربار دہلی کو انفرادی رنگ کی نظم کہا ہے تو یہ ہم نے اکبر الہابادی سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات آپ کے سامنے رکھے ان کی مشہور تصانیف ان کی مشہور نظمیں آپ کے سامنے رکھیں آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جلدی ہم چک بست اقبال اور جو دیا شورہ ہیں ان سے متعلق بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے